نواز شریف کا قوم کو مسائل سے نکالنے کا اعلان ہماری پالسیوں کے بہترین اتائش آ رہے تھے نواز شریف کا پارلیمانی بوٹ کے اجلاح سے خطاب بولے دل اور نیت صاف کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی ہم نے اپنے دور میں آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ دیا تھا چار سال تک ڈالر کو ایک سو چار روپے تک رکھا دوہزار سترہ میں پاکستان خوشحال تھا بجلی بھی آ رہی تھی لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو چکی تھی آئیل پیٹرول بہت سستا تھا اور روپےہ مضبوط تھا پاکستان میں سی پیک آ رہا تھا ملک ایک ایڈمی قوت بن چکا تھا اور دفاعی لحاظ سے بھی پاکستان مضبوط تھا اقتصادی لحاظ سے بھی پاکستان مضبوط تھا سیاسی لحاظ سے بھی پاکستان مضبوط تھا اور چھے شارعہ دو فیصد ہماری گروتھ ریٹ تھی مہنگائی کا نام و نشان تک نہیں تھا نہ آٹا مہنگا تھا نہ چینی مہنگی تھی نہ بجلی مہنگی تھی نہ گیس مہنگی تھی نہ دالے مہنگی تھی نہ گوش مہنگا تھا سب غریبوں کے گھر بھی ماشاءاللہ آباد تھے اور بچے بھی سکول جاتے تھے اور گھر میں اپنا روزگار بھی تھا لاکھوں لوگ روزگار حاصل کر رہے تھے پاکستان کے اندر ہر سال کروڑوں غربت کی لکیر سے باہر نکل رہے تھے تو ملک تو ایک طرح کا الحمدللہ بھاگ رہا تھا آگے دوڑا آیا تھا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ عدالت میں انصاف کے لیے آیا جاتا ہے اتنے برسوں کے بعد قائد عوام ظلفکار علی بھٹو کو انصاف دیا جائے گا یہاں کوئی امیر المومنین بننا شاہتا ہے تو کوئی ٹائگر اور میں یہ چیزیں ختم کرنا شاہتا ہوں محمد اشفاق کے ریپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں آئین پاکستان کی گولڈن جبلی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ عدالت میں انصاف کے لیے آیا جاتا ہے اور اتنے برس بات قائد عوام کو انصاف دیا جائے گا بلاول بھٹو زرداری کا مزید کہنا تھا جب تک ہم ملک کی بہتری کے لیے سیاست کرنے کا فیصلہ نہیں کریں گے تب تک ہم اپنی عوام کے لیے بہتری نہیں لاسکیں گے چیئرمن پیپلز پارٹی کا کہنا تھا یہاں کوئی امیر المومنین بننا چاہتا ہے تو کوئی ٹائگر اور میں یہ چیزیں ختم کرنا چاہتا ہوں بلاول بھٹو زرداری فیصل ٹاؤن میں پیپی رہنما نوید چودری کی رہائشگاہ پہنچے اور ان کی اہلیہ کے انتقال پر تازیت کی اور ابھی آپ کو بتائیں کہ عام انتخابات کے لیے تیاریاں جاری ہیں کون سو آفیسر کس حلقے میں ڈیوٹی دے گا زلہ لاہور میں مختلف محکموں سے ایک سو بتیس افسران الیکشن ڈیوٹی کا حصہ ہوں گے عمران اکبر کی ریپورٹ میں مزید تفصیلات عام انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی بھرپور تیاریاں جاری ہیں شہر لاہور کے چودہ قومی اور تیس صوبائی حلقوں میں ریٹرننگ افسران تائنات اٹھاسی ایسسٹن ریٹرننگ افسران چوالیس حلقوں میں ڈیوٹی دیں گے ڈی سی لاہورو ڈیسٹرک ریٹرننگ افسر رافیہ حیدر نے افسران کا اہم اجلاس بلا لیا اینے 117 میں شاہد حمجد ملی کو ریٹرننگ افسر جبکہ محمد زاہد میاں اور ممتاز خان کو ایسسٹن ریٹرننگ افسر تائنات کیا گیا اینے 130 میں محمد اسگر کو آرو جبکہ ریاض الدین اور حسیبو رحمان کو اے آروز لگایا گیا ہے لاہور کے صوبائی حلقہ پی پی 145 میں محمد حفیظ کو ریٹرننگ افسر جبکہ نیر اقبال اور عثمان اکرم کو اے آروز تائنات کیا گیا پی پی 174 میں میر محمد نواز کو آرو جبکہ سید شاہد علی اور انم چودری کو اے آروز لگایا گیا ہے اسی طرح شہر کے دیگر قومی اور سبائی حلقوں میں بھی ریٹرننگ افسر اور ایسسٹن ریٹرننگ افسر مقرر کیا گئے ہیں ڈیپٹی کمیشنر اور ڈسٹرک ریٹرننگ افسر راپیا حیدر کا کہنے کے ریٹرننگ افسر اور ایسسٹن ریٹرننگ افسر کی عام انتخابات سے قبل تربیتی ورکشوپ کرائے جائے گی عام انتخابات دوہزار چوبیس کی تیاریاں اروج پر ریٹرننگ افسران نے سبائی الیکشن آفسر سے اپنے حلقے کی فہرستیں حاصل کر لیں الیکشن کمیشن آفسر میں چوبیس نکاتی نوٹس چسپا کر دیا گیا نمان نور کی ریپورٹ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کے نوٹس بورٹ پر ہر حلقے کے ریٹرننگ افسران کی فہرستیں چسپا کر دی گئیں الیکشن میں حصہ لینے والے امیدوار اپنے اپنے حلقے کے ریٹرننگ افسران سے کاغذات نامزدگی حاصل کریں گے چوبیس نکاتی ایجنڈے میں درج ہے کہ امیدوار پنجاب کا ووٹر میمبر ہونا چاہیے امیدوار پچیس سال سے کم عمر نہیں ہونا چاہیے امیدوار آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 پر پورا اترتا ہو تائید کنندہ اور تجویز کنندہ پنجاب کا ووٹر میمبر ہو امیدوار الیکشن اخراجات کے لیے الگ سے ایکاؤنٹ کھلوائے گا امیدوار قبائی نشیس کے لیے 20 ہزار اور قومی اسمبلی کے لیے 30 ہزار پر ناقابل واپسی جمع کروائے گا امیدوار اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے نام اساسوں کی تفصیلات جمع کروائے گا امیدوار دین سال کی ٹیکس ریٹرن بھی جمع کروائے گا الیکشن کمیشن نے پولنگ کے لیے آٹھ فروری کا دن مقرر کر رکھا ہے کیمرا ٹیم کے ساتھ نومان نور لاہور نیوز شہر میں تجاوزات کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں شابس گھنٹے کی ڈیڈ لائن آج ختم ہو جائے گی ڈیپٹی کا بشار آفی حیدر کا کہنا ہے کہ شہر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن 20 دسمبر کو شروع ہوگا شہر کی چھے بڑی شہرہوں کو تجاوزات سے پاک کرنے کا میشن تجاوزات کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کی تیاریاں مکمل 20 دسمبر سے تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع ہوگا شادرہ مور سے امامیہ کالونی پھاٹک تک تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے گا مال روڈ اسمبلی چوک تا انار کلی چوک پر آپریشن ہوگا رائیمنٹ سے بابو سابو اور اب دستاریدی روڈ تک تجاوزات ہٹائی جائیں گی پھروزپور روڈ تک انچی امہ صدو تک تجاوزات ختم کی جائیں گی کنال روڈ تا ہر بندسپورا اور علامہ اکبال روڈ تک بھی آپریشن ہوگا چوبرزی سے لے کر یہ تیم خانہ چوک تک تجاوزات کا صفائیہ کیا جائے گا تجاوزات کے خلاف آپریشن پانچ تحصیلوں کے اسسن کمیشنرز اور ڈی ایس پیز کی زیر نگرانی ہوگا آپریشن میں میٹرپولیٹن کا آپریشن کے ساتھ سو سے زائد ریگولیشن اہلکار حصہ لیں گے پولیس ریسکیو لڈی اے ایڈ ڈی وی ایم سی اور پارکنگ کامپنی کے اہلکار بھی موجود ہوں گے ڈی سی لاہور اور ایڈنسٹریٹر رافیہ حیدر نے کہا ہے کہ شہر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن 20 سنبر کو شروع ہوگا لوگ رضا کارانہ طور پر از خود تجاوزات ہٹا لیں تجاوزات کے خلاف زیرو ٹولرنس پولیسی پر عمل کیا جائے گا جہاں ہمارے میجر روڈ نیٹورکس ہیں میجر کمرشل ایریاز جہاں پہ تجاوزات کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اس میں پکی اور موویبل دونوں کے اوپر ہم لوگ ایکٹیویٹی کریں گے تاجر برادری کے ساتھ ہم لوگ پروپر میٹنگز بھی کر رہے ہیں ہمارے ایسی صاحبان اور ایس پی صاحبان نے پروپر ان کے ساتھ میٹنگز کی ہیں اور ان کی طرف سے بھی شورٹی ہے کہ وہ اس کے اندر ہمارا ساتھ دیں گے ٹوئنٹی ایس ڈیسمبر سے ہم انشاءاللہ اس پہ بھرپور طریقے سے کاروائی سٹارٹ کریں گے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ واسا کی بوسیدہ سفریش لائنوں کی تبدیلی کے لیے تیس سری کوشش واسا نے پجاب حکومت کو بیس بوسیدہ سفریش لائنیں تبدیل کرنے کی اصدا کر دی ہے پنجاب حکومت سے روام مالی سال میں پانچ شرب چھبیس کروڑ چھبیس لاکھ روپے کے فنڈ سماک لیے تفصیلات اس ریپورٹ میں شہر لاہور میں تیز بارشوں کے سبب سیوریج لائنیں ٹوٹنے کے واقعات رونما ہوئے مگر واسا حکام کی کرون فیل کے واقعات روکنے میں بڑی کتاہی سامنے آئی واسا انتظامیہ نے ماضی میں شگاف زدہ لائنوں کو مبجنہ تبدیل نہ کیا گزشتہ چار برس میں سیوریج لائن ٹوٹنے کے بیس واقعات رونما ہو چکے ہیں واسا نے آئندہ مونسوں سے قبل تیاریوں کا آغاز کر دیا روام مالی سال میں بیس کے بجائے آٹھ سیوریج لائنوں کی تبدیلی کی استعدا کی گئی ہے تمام سیوریج لائنوں کی تبدیلی کا کام تین سال کے عرصے میں مکمل کیا جائے گا واسا نے پنجاب حکومت سے روام مالی سال میں پانچ شرب چھبیس کروڑ چھبیس لاکھ روپے کے فنڈز کی استعدا کی کیمرا ٹیم کے ہمرا زینو لابدین لاہور نیوز ٹریک ڈاؤن کے بعد شہریوں کا ریکوٹ آدات میں ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کا سلسلہ جاری ہے صبح بھر میں گزشتہ روز دو لاکھ سے زائد شہریوں کو ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے گئے ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کا معاملہ صبح بھر میں گزشتہ روز دو لاکھ سے زائد شہریوں کو ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے گئے لاہور سمیز صبح بھر میں ایک لاکھ تائیس ہزار دو سو دو شہریوں نے آن لائن لائسنس حاصل کیے ٹرافک پولیس کے لائسنسنگ سسٹم کے تحت چھتر ہزار نو سو باون شہریوں نے مختلف دفاتر خدمت مراکز اور دیگر سینٹر سے لائسنس حاصل کیے ڈرائیونگ لائسنس کی شرعہ میں گزشتہ برس کی نسبت اڑائی ہزار فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا کریک ڈاؤن کے بعد آٹھ لاکھ اسی ہزار پانسو اٹھارہ نئے لرنر پرمنٹ جاری کیا گئے دو ہزار سے زائد شہریوں نے اپنے لرنر پرمنٹ کی تجدید کروائی تین تیس ہزار چھ سو اناسی شہریوں نے نئے لائسنس جبکہ بتیس ہزار تین سو بارہ شہریوں نے لائسنس کی تجدید کروائی دو ہزار چار سو تیرہ انٹرنیشن لائسنس تین ہزار ڈوپلیکیٹ لائسنس بھی جاری کیا گیا آن لائن سہولت کے بعد خدمت مراکز میں نئے لرنر پرمنٹ بنوانے والوں کے رشنے نوے فیصد کمی آئی کریک ڈاؤن کے دوران بغیر لائسنس بیس ہزار سے زائد ڈرائیورز کے خلاف مقدمہ درج کروائے گئے اب تک نو ہزار چھ سو اکی آون کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کاروائے کی گئے کیمرہ ٹیم کے ہمرا زین علی لاہور نیوز آمیر فیدہ پراشا ایم ڈی بیت المال کے عہدے سے مصطافی ہو گئے آمیر فیدہ پراشا کا کہنا ہے کہ پارٹی قیادت کے ہدایات پر عہدے سے استیفہ دے رہا ہوں پیپلز پارٹی کے پلائٹ فارم سے انتخابات میں حصہ لوں گا آمیر فیدہ پراشا نے کہا کہ بطور ایم ڈی پاکستان بیت المال اور عوام کی خدمت پر فخر ہے تو آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے آمیر فیدہ پراشا ایم ڈی بیت المال کے عہدے سے مصطافی ہو گئے آمیر فیدہ پراشا کا کہنا ہے کہ پارٹی قیادت کی ہدایات پر عہدے سے استیفہ دے رہا ہوں پیپلز پارٹی کے پلائٹ فارم سے انتخابات میں حصہ لوں گا آمیر فیدہ پراشا نے کہا کہ بطور ایم ڈی پاکستان بیت المال عوام کی خدمت پر فخر ہے تفصیلات کے لئے بات کر لیتے ہیں محمد یاسین سے محمد یاسین بتائیے آجی پیپلز پارٹی کے رہنمہ اور ایم ڈی پاکستان بیت المال عامر فیدہ پراشا اپنے عوضے سے مصطافی ہو گئے ہیں عامر فیدہ پراشا کا کہنا ہے کہ وہ پارٹی قیادت کی حدیتورہ پر عوضے سے مصطافی ہو رہے ہیں عامر فیدہ پراشا نے کہا کہ آٹھ فروی کی انتخابات میں پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے انتخابات میں حصہ لے رہا ہوں اور بطورے ایم ڈی پاکستان بیت المال عوام کی خدمت کرنے پر مجھے فخر ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد یاسینہ پگا کر رہے تھے پی ٹی آئے ایکٹیویز ختیجہ شاہ کے ایف آئیے میں منی لانڈنگ کے انکوائری کے خلاف درخواست ہوئی لاہور ہائی کورٹ نے ایف آئیے کو ختیجہ شاہ کے خلاف تعدیبی کاروائی سے روک دیا پی ٹی آئے کے جنرل سیکیٹری عمر آیوب کے خلاف درج مقدمات کی تفصیل سے متعلق درخواست پر فاریکین سے رپورٹ طلب کر لی گئے ختیجہ شاہ کی ایف آئیے میں منی لانڈنگ کی انکوائری کے خلاف مقدمات جسٹر سلی باکر نجفی نے ختیجہ شاہ کی درخواست پر سمات کی ترخواست بزار کے وکیل سمیر خوصہ نے موقف اختیار کیا کہ ختیجہ شاہ کو جمعنف ملنے کے بعد پھر کسی نے مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے ایف آئیے نے منی لانڈنگ کی انکوائری بدنیتی کی بنیاد پر شروع کی ہے ایف آئیے کو ختیجہ شاہ کے خلاف منی لانڈنگ کے حوالے سے کوئی شکایت بھی موصول نہیں ہوئی حضارت نے ایف آئیے کو تعدیبی کاروائی سے روکتے ہوئے سمات 22 دسمبر تک ملتوی کرتی پی ٹی آئیے کے جنرل سیکٹری عمر ایوب کے خلاف درج مقدمات کی تفصیل کے حصول کا معاملہ درخواستگار کا موقف تھا کہ بطور پارٹی جنرل سیکٹری عام انتخابات میں حصہ لینا ہے کاغذات نامزدگی میں اپنے متعلق تفصیل بتانا ضروری ہے درخواستگار کے خلاف ادار مقدمات یا جاری تحقیقات کی تفصیلات فراہم نہیں کر رہے عمر ایوب کی سزا پر عدالت نے فریقین سے کل ریپورٹ طلب کر لی